اگر آپ کی گہوں کی جو فصل ہے اس کے اندر جو بالیاں ہے وہ کالی ہو رہی ہے تو آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کا نہ نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے کشان ساتھ اگر بات کی جائے گہوں کی تو پورے بھارتورس کے اندر گہوں کی ایک اچھی خاصی خیتی کی جاتی ہیں لیکن کچھ جو سرکمسٹانچیز ہیں یا پھر موسم کے انصار گہوں کے اندر انیک پرکار کے روگ آ جاتے ہیں لیکن کسان ساتھیوں ان میں سے جو مکھے روگ ہے وہ ہے گہوں کی بالیاں کالی پڑنا ہمارے حریانہ کے اندر بھی کچھ شیطروں میں پچھلے دو تین ورثوں سے یہ کمپلینڈ آ رہی ہے کہ سرے جو گہوں کی بالیاں ہے وہ کالی ہو رہی ہے کسان ساتھیوں اگر بات کی جائے اس پرکار کی بیماری کی تو یہ ایک ففون جنیت بیماری ہوتی ہے اگر اس پر بیماری کا سمیں رہتے علاج نہیں کیا گیا تو آپ کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ کسان ساتھیوں اس کے اندر جو ہماری گہوں کا پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کی گنووتہ ہے وہ بھی گر جاتی ہے اس لیے اگر سمیں رہتے ہیں ہم نے اس بیماری کا سمادھان نہیں کیا نیوالن نہیں کیا تو آپ کو ایک بہت بڑا آرتک نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کسان ساتھیو اگر بات کی جائے اس پرکار کی بیماری کی تو جو اس پرکار کی بیماری ہے جب بھی آپ کی گہوں کی فصل کے اندر بالیاں آنا شروع ہو جاتی ہے اس سے میں جو موسم ہوتا ہے وہ نے تو سردی ہوتی ہے اور نے ہی گرمی ہوتی ہے یعنی کہ ایک سم موسم کے اندر جو فپوند ہے ان کو پنپنے کے لیے جو اپیوک تیمپریچر ہے وہ مل جاتا ہے کسان ساتھیو یہ جو بیماری ہے جہاں ادھک پانی کی سمجھتا ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا کچھ کھیت ایسے ہوتے ہیں جو ندی کے سارے ہوتے ہیں رجبائے کے سارے ہوتے ہیں انالوں کے سارے ہوتے ہیں وہاں پر یہ جو بیماری ہے جادہ دیکھنے کو ملتی ہے کسان ساتھیو اگر بات کی جائے اس پرکار کی بیماری کی یہ ففوند جنیت بیماری ہونے کے قارن ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں بڑے آسانی سے پھیلتی ہے کسان ساتھیو اس کی روک تھام کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے اگر آپ کے ایک کھیت کے اندر یہ بیماری ہو گئی ہے تو آپ اس کھیت سے دوسرے کھیت کو الگ کر دیں الگ کرنے کا طاعت پر یہ یہ ہے کہ آپ اس کھیت کے اندر اگر آپ اس کھیت کے اندر چلے جاتے ہو اور وہی کپڑے پہن کر آپ دوسرے کھیت کے اندر چلے جاتے ہو تو یہ جو ففوند ہے آپ کے کپڑوں میں چپک کر آپ کے دوسرے کھیت میں بھی فیل جائیں گے کسان ساتھیو اس کے بعد آوارہ پسو سے اس پرکار کے کھیت کو بچانا بہت ہی آوشک ہے کیونکہ اگر آوارہ پسو اس کھیت کے اندر چلے گئے جس کھیت کے اندر اس پرکار کی بیماری ہے اور پھر آپ کے کھیت کے اندر آ گئے تو آپ کے کھیت کے اندر نشطی طور پر یہ بیماری آ سکتی ہے کسان ساتھیو اس کے بعد جب بھی آپ اپنے کھیت کے اندر سپرے کرتے ہیں یا لیبر سے سپرے کرواتے ہیں تو یہ اوشیس نشطیت کرے کہ لیبر نے جو آپ سے پہلے جس کھیت کے اندر سپرے کیا ہے اس پرکار کی بیماری نہیں ہو کیونکہ اگر اس پرکار کی بیماری پہلے والے خیت کے اندر ہوگی تو جو لیبر کی جو ٹینکی ہوتی ہے سپری پمپ ہوتا ہے اور اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ نشتی طور پر وہ بیماری آپ کے خیت میں آ جائے گی اگر آپ کچھ ان باتوں کا دھیان رکھتے ہو تو وہ بیماری آپ کے پڑوس کے خیت سے آپ کے خیت میں آنے سے کچھ حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے کسان ساتھی اس کے بعد اگر آپ کے خیت میں اس پرقار کی بیماری آگئی ہیں اور آپ کو لکشن دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے جو آپ کے گہوں کا پودہ ہے اس کی بالی اکالی پڑنی شروع ہو گئی ہے تو اس کے سمادھان کے لیے اس کے اپچار کے لیے آپ پر پروپی کو ناجول کا اپیوگ کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں اگر بات کیجائے پروپی کو ناجول کی تو یہ ایک آہ خفوند ناسک ہے فنجی سائیڈ ہے کسان ساتھیوں اگر بات کیجائے پروپی کو ناجول کی تو اس کے اندر پچیس پرسنٹ پروپیکونا جول اسی فورم میں ہوتا ہے اور فیلال میرے پاس یہ اتم کا برینڈ ہے ویرکون کے نام سے آتا ہے کسان ساتھ یہ اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوج کی اگر بات کی جائے پروپیکونا جول کے ڈوج کی تو ایک ایمل پر تی لٹر کے حساب سے آپ اس کا سپریک کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈیڑھ سو سے دو سو لٹر اگر آپ اپنے کھیت کے اندر پانی کا سپریک کرتے ہو تو دیڑھ سو سے دو سو ایمل آپ کے کھیت کے لیے سفیشنٹ رہتی ہے کسان ساتھ یہ اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کے پرائز کی تو سات سو پچاس سے سات سو اسی روپے پرتی لٹر کے حساب سے آپ کو مارکٹ میں جو پروپیکونا جول ہے کسی بھی اچھے برینڈ کا بڑی آسانی سے مل جائے گا کسان ساتھ یہ اس کے ایک سپرے دوارہ آپ اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہو پھر بھی آپ کے کھیت کے اندر وہ سمشہ رہ جاتی ہے تو لگ بگ دس سے پندرہ دن کے پسچات آپ اس کا ایک سپرے ریپیٹ کر دیجئے نشطی طور پر وہ بیماری آپ کے کھیت سے سمحبت ہو جائے گی اور آپ ایک سوستہ میں بھرپور پیداوار لے سکتے ہیں کسان ساتھ یہ آشا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر بھی اس ویڈیو سے سمبندت آپ کے منہ میں کوئی کوسٹن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں آنے والی ویڈیو میں آپ کو کھیتی باڑی سے سمبندت گارڈنگ سے سمبندت اور پسپالن سے سمبندت نئی نئی جانکاری دیتے رہیں گے تب تک بنی رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل پر دھنیواد جہین